خبر راجدانی ڈلی سے ہیں جہاں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹبیڑ ہو گئی مٹبیڑ کے دوران پولیس کی سپیشل سیل نے ٹلو تاجپوریا کے ایک گرگے بدماش راکیش کو گرفتار کیا ہے جو کی روہینی کوٹ کے اندر ہوئے شوٹ آؤٹ میں جس نے جتندر گوگی کی ہتیا کی تھی اس گھتنا میں شامل تھا راکیش تاجپوریا نے ہی ہتیا کرنے آئے بدماشوں کو ہتیار مہنیہ کرائے تھے اور جب بدماش جتندر گوگی کو مارنے کے لیے کوٹ میں گئے تھے اس وقت راکیش تاجپوریا کوٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا اور ہر اپ ڈیٹ لے رہا تھا بیسی پہ جسمیت نے بتایا کہ ٹلو تاجپوریا کے جیل میں بند ہونے کے بعد سے راکیش تاجپوریا ٹلو کے کینک کو باہر سے آپریٹ کر رہا تھا روہیڈی کوٹ میں گوگی کی ہتیاں کے بعد دلی پولیس کی طرف سے راکیش کی گرفتاری پر پچاس ہزار کا اینام گوشت تھا ڈی سی پہ جسمیت سنگھ کے مطابق دلی پولیس کی سپیشل سیل کو بیٹی رات کو ایک گفت سوچنا ملی تھی جس کے بعد سیل کے انسپیکٹر شیف کمار کے ٹیم نے نریلہ علاقے میں بدماش کو پکڑنے کے لیے گھیرہ بندی کی بائک پر سوار ہو کر آئے راکیش تاجپوریا کو رکنک کا اشارہ کیا لیکن اپنے آپ کو فستہ دیکھ راکیش تاجپوریا نے پولیس پر فائرنگ کر دی اس کے بعد پولیس نے بھی جوابی کاریوائی کرتے ہوئے بدماشوں پر فائرنگ کی موٹ بھیڑ کے دوران پولیس نے راکیش کو پکڑ لیا بتایا جا رہا ہے کہ راکیش نریلہ علاقے میں اپنی کچھ ساتھیوں سے ملنے آیا تھا اور وہ جتیندر گوگی گینگ کے کسی صدسے کو مانے کا شڑینتر رچ رہا تھا برحال پولیس گرفتار بدماش سے پوچھتاج کر رہی ہے